دیکھیں میں نے کیونکہ جرنالیزم میں گریجویٹیٹ ہوں میں اور یہاں پہ کیا نیوز جو ان سے ہیں کوہنور نیوز یہاں پہ اس نے 23rd کو ری لانچ ہونا تھا تو آسے تین ماہ پہلے ٹریننگ کا سلسلہ جاری تھا اور انٹرویوز وغیرہ ہو رہے تھے اور کافی ٹیم کی ضرورت تھیں یہاں پہ تو جب مجھے پتا چلا کہ انٹرویوز وغیرہ ہو رہے ہیں تو میں بھی کچھ نہ کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہا رہی تھی تو آکے انٹرویو دیا میں نے تو سیلیکٹ ہو گئی تو سب نے بہت حوشی آمدید کی میری اور کافی عزت دی کافی رسپیکٹ دی اور ٹریننگ کروائے مجھے تین ماہ کی تو 23rd کو میرا بھی آن ایر تھا سب سیگمنٹس وغیرہ کیونکہ مجھے اپنی کمیونٹی کے رائٹس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا پہلے میرا مائنڈ ایڈوکیٹ بننے کا تھا کیونکہ میرے سبجیکٹس ایسے تھے سیوکس اور جرنالیزم وغیرہ سو مجھے اپنیٹی ملی تو میں نے کہا آویل تو کرنی چاہیے کیونکہ کمیونٹی کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی میرے پرابلمز بھی وہیں ہیں میرے ایشوز بھی وہیں ہیں جو باقی تمام ٹرانس جنڈری کمیونٹی کی ہیں سو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا ان کے لیے اگر میرے رائٹس مجھے مل جاتے ہیں تو it's mean that کہ میرے ساری کمیونٹی کے رائٹس ان کو مل جاتے ہیں جب میں یونیورسٹی میں انٹر ہوئی تو ایڈمیشن وغیرہ میرا ہوا تو ٹیچرز تو کافی بہت اچھے رہے ہیں سکول میں بھی یونیورسٹی میں بھی کالیج لائف میں بھی لیکن سٹوڈنٹس کا رییکشن کچھ اچھا نہیں تھا ظاہر سے بات ہے جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہیں اور جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں تو بہت سے لوگوں نے ڈیگریٹ بھی کیا بہت سے دوست بھی بنے بہت ساتھ دیا ان دوستوں نے سو اس چیز کا فرق نہیں پڑنا چاہیے جہاں بے بھی آپ جاؤں وہاں پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کو اپنے ایمز کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے ہرڈلز تو آتی ہیں بہت زیادہ آتی ہیں لیکن سپیشلی ٹرانس جنڈر کے لیے بہت مشکل بات ہے بٹ میں کچھ کرنا چاہتی تھی ہاں جی یہاں پہ جرنلزم میں اور یہ ایزا نیوز کاسٹر میری یہ فرس جاب ہے لیکن اس سے پہلے میں موڈلنگ کر چکی ہوں بٹ وہ موڈلنگ کی فیلڈ جو انسی ہے وہ جس میرے ٹیلنٹ کی بیس پہ تھی اور یہ میری ایڈوکیشن ویڈ ٹیلنٹ کی بیس پہ ہے بہت اچھا تھا یہاں پہ مجھے فیل نہیں ہوا کہ کوہنو نیوز میں کہ میں کہیں اور جگہ پہ بیٹھ ہوں یہاں مجھے ڈی گریٹ کیا جا رہا ہے سارا سٹاف بہت اچھا ہے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھ ہوں ایون اپنا پیار مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملا جتنا مجھے کوہنو نیوز سے لنا فیملی اکسپٹنس تو پہلے بھی نہیں تھی اور فیملی نے پہلے سے گھر سے نکال دیا ہوا تھا ڈسانٹ کر دیا ہوا تھا تو مجھے تو ڈیڑھ سال ہو گیا میں سپرٹ ہی رہ رہی ہوں اور فیملی ابھی پہلے بھی سپورٹ نہیں تھی اور ابھی بھی فیملی کی سپورٹ نہیں ہے پرسٹ آف آل تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی طرف سے یہ ورلڈ وائڈ بہت زیادہ پیس فول میسیج کنوے ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ٹرانس جنڈر کو از ای نیوز کاسٹر رکھا ہوا ہے اور جوب دی ہے اور یہ ایک بہت ورلڈ وائڈ پیس فول میسیج آ رہا ہے اور باقی سوسائٹی میں میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ مجھے ایزا ٹرانس جنڈر یہاں پہ ٹریٹ کیا گیا ہے اور مجھے سمجھا گیا ہے یہاں پہ میرے جنڈر کے اوپر یہاں پہ مجھے جوب نہیں دی گئی بلکہ میرے ٹیلنٹ کے اوپر میرے کمیونکیشن سکلز کے اوپر اور میرے ٹیلنٹ کے اوپر یہاں پہ جوب دی گئی ہے تو اگر ہماری سوسائٹی میں جنڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو اگر انسان سمجھ کے ایک مسلمان سمجھ کے ایک پاکستانی سمجھ کے ٹریٹ کیا جائے تو ساری کے ساتھی سوسائٹی چینج ہو سکتی ہے بلکہ ضرور کریں گے میں تو بلکہ چاہتی ہوں کہ جس طرح مرد اور عورت ہر فیلڈ میں ہر جگہ چل رہے ہیں آگے بھڑ رہے ہیں ٹرانس جنڈرز بھی ان کے شانہ بشانہ آگے مزید بڑھیں ایم این ای ایم پی ایس کی سیٹ ملیں الیکشن لڑیں آگے باعزت روزگار ملیں گورنمنٹ جابز ملیں آگے ہر چیز ہو اور میں اس چیز کی امید کرتی ہوں اور بہت اچھی میں امید رکھتی ہوں اس چیز سے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں کافی زیادہ چینج آئے گا جس طرح یہ ایک ورڈ وائرڈ پیس فل میسیج کنوے ہوا ہے میں چاہتی ہوں اس طرح مزید ہماری سوسائٹی ہمیں ایکسیپٹ کرے گی اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرے گی آپ کس پارٹی کی سپورٹر ہیں تو میں یہی سب کو میں نے جواب دیا جو پارٹی ٹرانس جنڈرز کے لیے ورک کرے گی ٹرانس جنڈرز کو ان کے رائٹ دے گی میں اسی کی طرف ہوں بلکہ صرف میں نہیں پوری کی پوری ٹرانس جنڈر کمیونٹی اسی طرف ہے اور انہی کی سپورٹر ہوگی